مطورہ جیل میں محلہ کو فانسی دینے کی تیاری جیل پرشاہ سان نے شروع کر دی ہے یہ فانسی امروحہ کی رہنے والی محلہ شبنم کو دی جا سکتی ہے اس نے اپریل 2008 میں اپنے پریمی سلیم کے ساتھ مل کر اپنے ہی ساتھ پر جنوں کو کلہالی سے کٹ کر مار دیا تھا مطورہ جیل پرشاہ سان نے رسی کا آرڈر دے دیا ہے نربیا کانٹ کے دوشیوں کو فانسی پر لٹکانے والے پون جلاد نے فانسی گھر کا جائزہ بھی لیا ہے لیکن فانسی کی تاریخ ابھی تین نہیں کی گئی ہے اگر شبنم کو فانسی ہوتی ہے تو یہ ازاد بھارت کیا پہلا ماملہ ہوگا حالانکہ دوشی شبنم نے سپریم کورٹ میں کورٹ کے فیصلے کو چنوٹی دی تھی جہاں سپریم کورٹ نے نیچلی اتارت کے فیصلے کو برقرار رکھا ہے اس کے بعد شبنم سلیم نے راشت پتی کے یہاں دیا یاچکہ بھیجی تھی لیکن راشت پتی بھون سے ان کی یاچکہ کو خارج کر دیا گیا ہے ازادی کے بعد شبنم پہلی ایسی محلہ قیدی ہوگی جسے فانسی دی جائے گی دیش میں صرف مدھورا جیل کا فانسی گھر اکلوتا ہے جہاں محلہ کو فانسی دی جا سکتی ہے فلال شبنم بریلی تو سلیم آگرہ جیل میں بند ہے مدھورا جیل میں 150 سال پہلے محلہ فانسی گھر بنایا گیا تھا ازادی کے بعد سے اب تک یہاں کسی محلہ کو فانسی پر نہیں لڑکایا گیا ورشت جیل ادھیک شک کے مطابق ابھی فانسی کی تاریخ تین نہیں ہوئی ہے لیکن ہم نے تیاریاں شروع کر دی ہیں رسی کے لیے آرڈر دے دیا گیا ہے death warrant آتے ہی شبنم کو فانسی دے دی جائے گی اس کے ساتھ سلیم کو بھی فانسی دی جائے گی حالانکہ سلیم کو فانسی کہاں دی جائے گی ابھی یہ تین نہیں ہو پایا